بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دو صدقے ضرور دیں دولت رزق اور برکت حاصل کرنے کے لئے محترم ناظرین اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات پر قسم اٹھا لے تو پھر کوئی بات رہ جاتی ہے میرا خیال ہے کہ پھر کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھا کر کہا لوگوں میں تین چیزوں پر قسم اٹھاتا ہوں پہلی چیز میں قسم اٹھاتا ہوں جو شخص صدقہ کرتا ہے اللہ کی قسم اس کا مال کم نہیں ہوتا بڑھتا ہے اب بتائیں اس میں کسی شخص کی گنجائش ہے بلکل بھی نہیں نہ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس بات پر قسم اٹھاتا ہوں اور ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں اللہ کی قسم جس کے ساتھ زیادتی ہو اگر وہ ماف کر دے اور دوسرے الفاظ اس طرح ہیں کہ اگر کوئی توازے اختیار کرے تو وہ گرتا نہیں ہے اللہ اسے اور عزتوں سے نوازتے ہیں تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کشکول گدائے لوگوں کے سامنے کرتا ہے اپنی ضروریات کا رخ اللہ کی طرف نہیں کرتا اللہ کی قسم اللہ اس کے لئے فقیری کے دروازے کھول دیتا ہے ایک بات یاد رکھنے والی ہے جس شخص کے ذہن میں یہ بات ہے کہ صدقہ کرنے سے مال ختم ہوگا اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا زیادہ ہوتا ہے محترم ناظرین آپ نے صرف ان دو چیزوں کا صدقہ دے دینا ہے دولت اور رزق بھاگتا ہوا آپ کے پاس آئے گا گھر سے پریشانیاں بندش پے برکتی اور بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا دولت ہی دولت ہوگی خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی اس صدقے کو دینے کے لئے آپ کا امیر ہونا پیسے والا ہونا ضروری نہیں غریب سے غریب شخص آسانی سے اس صدقے کو دے سکتا ہے اور اپنی قسمت اور تقدیر کو بدل سکتا ہے اس لئے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا آج کی اس ویڈیو میں تین ایسے صدقوں کے بارے میں بتاؤں گی جن میں صرف اگر آپ دو صدقے دینا شروع کر دیں تو آپ کی قسمت ایسے بدلے گی کہ آپ کو خود پہ یقین نہیں آئے گا آپ کی زندگی سے اور گھر سے غربت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا اور دولت ہی دولت اور خوشیاں ہی خوشیاں ملیں گی اس کے لئے بس آپ نے ان تین میں سے کسی دو وظیفوں کو شروع کر دینا ہے اس کے لئے نہ تو آپ کو پیسے کی ضرورت ہے اور نہ آپ کا دولت مند ہونا ضروری ہے بلکہ اگر آپ ایک غریب اور مفرس شخص بھی ہیں تو ان صدقوں کو بہ آسانی دیا جا سکتا ہے لیکن جیسے ہی آپ دو صدقوں کو دینا شروع کریں گے آپ کے رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا اور اتنی تیزی سے اور اتنا بے پناہ ہوگا کہ آپ کو خود کو بھی یقین نہیں آئے گا اگر آپ کے گھر میں خدانہ خاصتہ کوئی بیمار تھا یا بیماریاں آتی رہتی ہیں تو بیماریاں گھر سے ختم ہو جائیں گی گھر سے اور آپ کی زندگی سے بے برکتی ختم ہو جائے گی آپ اور آپ کے گھر والے بلاؤں سے محفوظ رہیں گے مصیبتوں کے آگے یہ دو صدقے ڈھال اور رکاورٹ بن کر کھڑے ہو جائیں گے خاص کر رزق کے حوالے سے آپ کے جتنی بھی مسائل ہیں جتنی پریشانیاں ہیں وہ تمام دور ہو جائیں گی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ ہر عضو پر صدقہ واجب ہے اسی طرح ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو آدمی بھی صبح کرتا ہے یعنی صبح کا سورج دیکھتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ہم پر اگلا دن چڑھتا ہے ہمارے جتنے بھی جوڑ ہیں یعنی جتنے ہمارے جسم کے تین سو ساٹھ کے قریب جوڑ ہیں ان تمام پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے جسم پر واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہیں ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو تب ہی صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار پڑتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے اس سے پہلے تو ہم صدقہ دینے کا نہ تو ہمارے ذہن میں کوئی خیال ہوتا ہے اور نہ ہی ہم زیادہ تر لوگ صدقہ دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اچانک سے مصیبتیں پریشانیاں اور رز کی تنگی آتی چلی جاتی ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ ہم ایسی زندگی میں کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ ہم بوجھ کے نیچے دبتے جا رہی ہیں اصل میں وہ وجہ ہوتی ہے صدقہ نہ دینا اس سے پہلے میں آپ کو ان تین صدقوں کے بارے میں بتاؤں جس میں سے صرف آپ نے دو صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے جس کے بعد رزق اور دولت کے مسائل آپس سے ختم ہو جائیں گے دولت اور پیسے کی آپ پر بارش ہوا کرے گی آپ کے گھر میں رزق اور دولت آنا شروع ہو جائیں گے اور جتنی بھی پریشانیاں مسئلے بے برکتی اور بیماریاں ہیں ان تمام کا آپ کے گھر سے خاتمہ ہو جائیں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو اسلامی تعلیمات کی روشتی میں صدقے کے متعلق چند باتیں بتاتے چلیں جن کا جاننا آپ کے لئے انتہائی ضروری ہے صدقہ ہوتا کیا ہے اور صدقہ کیوں دیا جاتا ہے اس کو دینے کے کیا فائدے ہیں اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں اور یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے کوئی حادثہ تو کوئی رزق کی تنگی لے کر آتی ہے لیکن صدقہ کرنا ہمیں نہ صرف بلائوں سے بچاتا ہے بلکہ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق میں پرکت ہوتی ہے اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صرف مال خرچ کرنے سے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا بلکہ اگر آپ کسی سے سلام کرنے میں پہل کرنا یہ بھی صدقہ ہے دو آدمیوں کے درمیان صلح کرا دینا بھی صدقہ ہے کسی کو اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے اس کے علاوہ راستے سے رکاوٹے اور پتھروں کو ہٹا دینا دوسروں کو فائدہ پہنچانا کسی کو دوا دینا کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھانا کسی کو اچھی بات بتانا کسی کو مسکرا کر دیکھنا کسی مصیبت میں فسے انسان کی مدد کرنا وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا کسی کی طبیت بوجھنا بیمار کی عیادت کرنا کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا کسی کو معاف کر دینا اس کے باوجود کہ آپ کے پاس اس کو سزا دینے کا اختیار ہو یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی آگ سے ازادی نہیں پاسکتا جس کام کا آغاز بھی صدقہ دے کر کیا جاتا ہے اس کام میں برکت اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے محترم ناظرین میں آپ کو صدقوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں ان تین میں سے بس آپ نے دو صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے سات دن کے اندر اندر آپ کو ان دو صدقوں کے کرشمے اور موجزات اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گے جو شخص ان تین میں سے دو صدقوں کو دیتا رہتا ہے اس کی زندگی کبھی بھی رزق اور دولت کے حوالے سے پریشانیاں یا مسئلے نہیں آتے رزق اور دولت اس پر برستا رہتا ہے تو جو پہلا صدقہ ہے کسی بھی چار پائے کو کھانا یا پانی ڈالنے چار پائے یعنی ایسے جانور جن کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں جیسے کہ بلی ہو گئی کتہ ہو گیا اسی طرح گائے اور پکری کی بھی چار ٹانگیں ہوتی ہیں تو جو شخص بھی اپنی حیثیت اور تفریق کے مطابق کسی بھی چار پائے کو کھانا یا پانی ڈالنے شروع کر دیتا ہے وہ چار پائے اس کی اپنی ملکیت نہ ہو یعنی آپ نے ایسے جانور کو کھانا یا پانی ڈالنا ہے جو کہ آپ کی ملکیت میں نہ ہو جانور کتہ بھی ہو سکتا ہے بلی بھی ہو سکتی ہے یا کوئی اور جانور بھی ہو سکتا ہے جس کی چار ٹانگے ہو آپ کسی بھی جانوروں کی بھو پیاس مٹا سکتے ہیں ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کیا یا علی روزانہ کام پر جاتا ہوں سخت محنت کرتا ہوں لیکن پھر بھی خربت میرا پیچھا نہیں چھوڑ دی میں کیا کروں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا اے شخص تم اپنے رزق میں سے اللہ کی مخلوق کو دینا شروع کر دو اللہ تمہاری غربت اور مفلسی کو ختم کر دیں گے یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا یا علی میں تو ایک نہائیت غریب اور مفلس شخص ہوں بھلا میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں یہ سن کر حضرت علی مسکرائے اور ارشاد فرمایا کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے وہ شخص کہنے لگا ہوتا ہے یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دو بار کھانا کھاتا ہوں جس کے بعد حضرت علی نے ارشاد فرمایا اے شخص اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر مخلوق کو دو پھر چاہے اناج کے دو دانے ہی کیوں نہ ہو لیکن دو پھر چاہے جانوروں کو دو یا پرندوں کو دو جب تم اللہ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دوگے اللہ تمہارے گھر سے ہر قسم کے رزق اور دولت کی تنگی کا خاتمہ کر دے گا اور تمہارے گھر میں اتنی دولت اور پیسہ ہو جائے گا کہ انہیں رکھنے کے لئے گھر میں جگہ نہیں ہوگی دوسرے نمبر کا جو صدقہ ہے جمعرات والدین کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کی بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس کام میں بھی آسانی چاہتا ہو یعنی وہ چاہتا ہے کہ میرے اس کام میں آسانیہ پیدا ہو جائیں تو اس کو چاہیے کہ دوسرے کے اسی کام میں آسانیہ پیدا کرنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ اس کے اس کام میں آسانیہ پیدا کرنا شروع کر دیں گے اور اس سے اس کام کے مطالق ہر قسم کے مسئلے سختیاں لی جائیں گی اور اس کے لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے مسائل ہیں جتنی پریشانیاں ہے وہ ختم ہو جائیں اور کسی بھی قسم کے رزق کی تنگی آپ پر باقی نہ بچے آپ کے گھر میں جتنا چاہے جتنی ضرورت ہو اس سے کہیں زیادہ دولت غربت اور پیسہ آنے یا سادہ الفاظ میں کہیں گے کہ آپ کے گھر میں رزق کی برسات ہونے لگے پیسہ دولت بارش کی طرح برسنے لگے تو آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں اگر آپ کی حیثیت اگر آپ کی توفیق ہے تو آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیں عام طور پر لوگ جمعیرات والے دن کسی کو کھانا کھلاتے ہیں لیکن یہ چیز ضروری نہیں آپ ہفتے کے کسی بھی دن کسی بھی وقت کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر قسم کے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے آپ کسی بھی غریب کو ہفتے میں ایک بار روزانہ کھانا کھلانا افورڈ کر سکتے ہیں تو اس کی عادت بنا لیں یقین مانے یہ عادت آپ دنیا اور آخرت کے ایسے سمار دے گی کہ آپ کو خود کو یقین نہیں آئے گا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا نہ صرف آپ کے رزق اور دولت کے تمام مسئلے حل کر دے گا بلکہ آپ کی آخرت بھی سمر جائے گی جبکہ تیسرا صدقہ ہے پرندوں کو دانا ڈالنا بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی تمام چڑیا پیٹ بھر کے سوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کو اللہ تعالیٰ پر پورا توقع ہوتا ہے چڑیا اس چیز پر یقین رکھتی ہیں کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے جیسے اللہ نے آج تک ہمیں رزق دیا ہے وہ آگے بھی عطا کرتا رہے گا جس اللہ نے ہمیں آج تک بھوکا نہیں سونے دیا وہ آگے بھی بھوکا نہیں سونے دے گا تو جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے رزق کے معاملے میں کشادہ کر دے تو اسے چاہیے کہ وہ رزانہ چڑیوں کو دانا ڈالے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ تعالیٰ